آج بہت سارے لوگیں سوچتے ہوں گے علی مولانا صاحب کیا بات بولتے ہیں آج میں تو اتنی عبادت کرتا اتنی بندگی کرتا پھر بھی پریشان لیتا ہوں اس کا بھی جواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اذا اراد اللہ بیعبدی الخیر اجلہو العقوبة فی الدنیا پھر میسی کی روایت اللہ معلومانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا کیا حدیث ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ایرادہ کرتا ہے تو اس کے بناہوں کی سزا دنیا میں جلدی کر دیتا ہے جتنا ایمان میں آپ مصبوط ہوتے جائیں گے چھوٹے چھوٹے بناہوں پر آپ کی جلدی پکڑ ہو جائے گی ہاں ہم نے کچھ بناہ کیا ہے تکلیف آجی پریشانی آگی کوئی پرابلم ہم کو ہو گیا اپنے عمال پر ہم گھوڑ کریں اس لیے جیلہ نے فرمایا صحابقوں میں مصیبت تم کو تو بھی تکلیفیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنا ایک نیوم بیان فرمایا جس بندے کے ساتھ بھلائی کے ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے گناہوں کی سزا کو دنیا میں جلدی کر دیتا ہے یہاں تک ہی جب تیامت کی دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس بندے کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا چھوٹے چھوٹے تکلیف اور مصیبتوں میں اللہ وہ اسی گناہوں کو دنیا کے اندرے مٹا دیتا ہے اور اس کے بعد فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برائی کے عادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روگ لیتا ہے اس کی رسی کوئی دھیل دے دیتا ہے